بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکل کرنا چاہیے یا جو پیٹرن آ رہا ہے آج کل کس طرح کا آ رہا ہے اس کے علاوہ کہ قوٹیشنز کس طرح ڈالنی چاہیے یا کس طرح کی قوٹیشنز ڈالنی چاہیے اور ریکمینڈڈ بکس کا حوالہ جو ہوتا ہے وہ کیسے دینا چاہیے تو آج کا جو ہمارا لیکچرز ہے وہ اسی چیز پہ ہوگا کہ یورپین ہسٹری کا جو فرس چپٹر ہے اس میں سے پاسٹ پیپرز میں سے کون کون سے ایریا سے اس نے پیپرز دیئے پیپرز میں سے question دیئے اور یہ کہ قوٹیشنز کون کون سے ہم ڈال سکتے ہیں تو لیٹس ہی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں فرنچ ریولویشن میں سے اس نے question نکالا چپٹر نمبر جو فرسٹ ہے اور سیکنڈ ہے اس کی ایونٹس اور فرنچ ریولویشن تو اس میں سے اس نے دوزار اٹھارہ میں سے question نکالا کہ کیا اس نے question دیا دوزار اٹھارہ میں ایورپین اسٹری کے پیپر میں rational ideas and fair rational ideas and fair determined the course of فرنچ ریولویشن in the 18th century discuss تو یہ تھا question وہ کہتا ہے کہ جو rational ideas ہوتے ہیں اور fear خوف انہوں نے determine کیا course of فرنچ ریولویشن اب یہ دو چیزیں اس نے کٹھے دے دی تو اس کے پارٹ بنیں گے دو جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب ہم اس کی partition کرتے ہیں پیپر کی تو یہاں پہ دو question ہمیں لگتا ہے کہ اس میں آیا ہوں ایک rational ideas اور ایک fair انہوں نے determine کیا فرنچ ریولویشن کو ایک تو یہ بتا دیا میں نے آپ کو کہ ہم نے اگر بیس نمبر کا question ہے تو دس نمبر کا یہ کرنا دس نمبر کا یہ کرنا اس کے علاوہ کیا کرنا ہم نے اب rational ideas اس وقت کیا تھے مطلب سمجھداری اکل مندی سوج بوج ٹھیک ہے نا یہ سارے rationality میں آتے ہیں سوچ سمجھ کے ٹھیک ہے نا اہل علم والوں کی باتیں اس طرح کا اچھا rational ideas اب کون کون سے ہیں کیونکہ فرنچ ریولویشن جب آیا اس وقت فرانس کے جو فلسفر تھے اس کے لوگ تھے جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ زیادہ زیادہ متاثر تھے بریٹن سے بریٹن سے متاثر تھے اور یہ کہ وہ نئے وقت کے آدمی تھے نئے زمانے کے لوگ تھے تو وہ ذرا ان پرانے لوگوں سے پرانے خیالات سے اٹھ کے تھے تو اس میں فرنچ فلسفر جو constitutional monarchy ہے سب سے زیادہ اس سے متاثر تھے constitutional monarchy ہے کیوں وہ چاہتے تھے کہ جو king ہے اس کے پاس powers نہ ہوں اور king کو بھی جواب دے ہونا پڑے under constitution laws ہوں جو سب پہ اپلائے ہوں including the king اچھا ایک یہ constitutional monarchy چاہتے تھے کہ ساری powers صرف king کے پاس نہ ہوں اس کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں خاص طور پر elected جن کو لوگ جو ہیں local people جو ہیں وہ elect کریں وہ بھی ان کو powers ملنی چاہیے powers in the hands of people ان کے ہاتھ میں بھی ہوں اچھا ہے دوسرا یہ تھا کہ بڑی ہی liberal policies تھی ڈیٹین کی liberal policies کس طرح کی تھی انہوں نے censorship جتنی بھی تھی تقریباً ختم کر دی تھی کسی بھی چیز پر کوئی censor نہیں تھی تو جو critical thinking ہے critical ideas رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے وہاں پہ زیادہ grow کیا اور اس کی وجہ سے فرانس میں بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف آنا سٹارٹ ہوں سوری برطانیہ میں بہتری کی طرف آنا سٹارٹ ہوں تو وہ والے ideas لے کے آئے وہ philosophers وہ جو pamphlet تھے وہ ساری چیزیں چھپتی رہی فرانس میں تو فرانس کے لوگ میں آ جائے آگئے تو وہاں کے جو philosophers تھے وہ لٹایا تھے منٹس کیوں تھا تو اس طرح کے جو تھے روسو تھا تو یہ سارے اسی چیز کو پھر انہوں نے promote کیا تو یہ وہ ideas تھے کہ rule of law ہو liberty ہو education ہو equality equality of rights ہو اس کے علاوہ جو king ہے اس کے پاس جو وہ کہتا تھا کہ divine right ہے میرا ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہ والا سین ختم ہونا چاہئے king بھی اس پہ بھی تمام rules laws apply ہونا چاہئے اچھا یہ ideas ایک برجوازی جو لوگ تھے ان کے بھی ideas تھے کہ اب ہمیں بھی powers ملنی چاہئیں کیونکہ اب ہم بھی elite میں آتے ہیں ہمیں اور ہمارے پاس بھی پیسہ ہے زندگی کی ساری اسائشی ہیں تو پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا وہ والی facilities نہیں مل رہی ہیں جو ان کے مقابلے nobilityز کو مل رہی ہیں یا پھر clergy کو مل رہی ہیں اچھا دوسرا یہ کہ منارکی کی میں نے یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ منارکی no divinely force کہ اب جو منارک ہے وہ divine force نہیں رہی اچھا فلسفہ اس میں تھا اس میں جو main کردار ہے mostly وہ britain policies کا ہے اچھا اب fear کیا ہے اب میں ذرا fear پہ آتا ہوں یہ دوسرا حصہ ہے fear یہ تھا کہ basically میں آپ کو concept کی بات بتاتا ہوں کیا fear تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو امیر لوگ تھے clergy تھے یا nobilityز تھے ان کی زمینیں تھی basically وہ land owners تھے in France تو سب سے زیادہ land owners ہوئی تھے تو اب ان کی زمینیں کاشت کرتے تھے پیزینٹس یا ورکرز یا جو غریب لوگ تھے غریب کسان تھے تو ان کے پاس زمینیں تھیں land owners اور تھے French revolution آ گیا تو اب وہ جو غریب تھے پرکر تھے کسان تھے وہ اب انہی کے پیچھے پڑ گیا کہ ہم ان لوگوں کے مالکان کے گھروں میں گھسیں اور ان کے جو ownership کے قاقزات وغیرہ ان کو جلا دیں یا پڑ دیں تو اب سارے لوگ یہی حرکتیں کر رہے تھے کیونکہ revolution اروج پہ تھا انقلاب کا زمانہ تھا تو وہ لوگ اس کی خاطر کسی بیاد تک جا رہے تھے مطلب اگر مالک کو مارنا پڑے مار دیتے تھے تو اس کی وجہ سے دنگا فساد ہو رہا تھا اس کو بھی فیئر کہتے ہیں اچھا فیئر صرف یہ پیزنٹس کا نہیں تھا برجوازی میں فیئر تھا فیئر تھا اچھا نوبلیٹیز اور جو ہمارے ہاں کلرجی تھے ان کو فیئر تھا کہ یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے قتل کریں گے اچھا پھر ایک فیئر تھا اس میں رین آف ٹیرر رین آف ٹیرر کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں جو تین چار عوامل تھے فرانس کی جو کمیونٹی تھی پیرس کمیونٹ ٹھیک ہے نا تو وہ سب مل کے جو لوگوں کو قتل کر رہے تھے جو بھی ریولوشن کے انٹی تھا ٹھیک ہے نا یا انٹی ایڈیاز رکھتے تھے یا جو منارک کے حق میں تھے وہ سب کو قتل کر رہے تھے تو یہ بھی ایک فیئر تھا مطلب ہر بندہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں محفوظ ہوں یا منٹلی طور پہ فیزیکلی ہر طرح سے لوگ جو تھے ان کو فیئر تھا کسی نہ کسی چیز کا کسی کو ایکانومی کا تھا کسی کو جان کا تھا اس طرح یہ پورا جو فرنچ ریولوشن ہے یہ فیئر پہ اور ریشنل آئیڈیالز پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا ایٹین سینچری میں تو یہ تھا ہمارا کسی اچھا دوسرا آپ کسی دیکھتے ہیں ہاں ڈیڈ دا فرنچ ریولوشن اینڈ ایرا نیپولین ایک سٹیمولیٹ لیبرالیزم نیشنل اینڈ کنزرویٹیزم این جورپ اب یہاں پہ تین چیز انہوں نے پوچھیں لیبرالیزم نیشنل اینڈ کنزرویٹیزم تو ہم اس پورے کوسٹن کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے لیبرال آئیڈیاز ہم دیکھتے ہیں کہ فرنچ ریولوشن کی وجہ سے جو نیپولین ایک ایرا آیا آگے نیپولین نے اپنی وارز سٹارٹ کی وہ نینٹین نائنٹی فائیو سے سیونٹین نائنٹی فائیو سے آنور ایٹین وہ کیا ایکسپلین کیا یا گرو کروایا لوگوں کے اندر وہ لیبرالیزم تھا اور نیشنل ایزم کو ٹھیک ہے نا کس طرح اب جب نیپولین ایک ایرا تھا نیپولین جب باہر جاتا تھا ملک میں جہاں جہاں اس نے وارز سٹارٹ کی تو وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ان آکاؤن سے چھڑوانے کے لئے آئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے تھے کہ ہم لوگ لیبرالیزم کے حامی ہیں ہم فرنچ ریولیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں فرنچ آئیڈیاز کو ریولیشن کے آئیڈیاز کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ آئیڈیاز کیوں کہ ریشنلیٹی پہ تھے لیبرالیزم پہ تھے سوشل ازم پہ تھے ٹھیک ہے نا وہ رول آف لا کی بات ہوتی تھی اچھا پھر وہ نیپولیان نے جو اپنا کوڈ دیا نیپولیان نے کوڈ فرانس میں وہ اس کی بات کرتے تھے تو پڑھے لکھے لوگوں والی بات کرتے تھے آزادی کی بات کرتے تھے ٹھیک ہے نا نیشن کی بات کرتے تھے تو ہر جگہ پہ یہ آئیڈیاز پرموٹ ہوئے لیبرل کے لیبرالیزم کے اچھا دوسرا نیشن کے نیشن کے کیسے جب آپ اپنے فرانس کی خاطر دوسرے ملکوں پہ جنگ مسلط کر رہے ہو تو ان میں بھی ایک خیال آتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے لئے کر رہے ہیں تو ہم پہ کیوں مسلط ہیں جب دوسری قوم پہ جبر کیا جائے ظلم کیا جائے تو وہاں پہ بھی کچھ جنم لیتی ہیں جو ایک لے کے آتی ہیں جو کہ نیشن لیزم کو پرموٹ کرتی ہیں ایک قوم کی بات ہوتی ہے تو اچھا ہم دیکھتے ہیں اٹلی کے اندر جہاں مختلف جو سمالر سٹیٹس تھی وہاں پہ یہ چیزیں اٹھیں منٹسکیو کا امیرہ دیکھیں اس کے بعد کی فلاس پر جتنے بھی آئے تو یونیفیکیشن آف اٹلی کی بات کرتے تھے نیپولین نے دو تین مرتبہ تین مرتبہ کے پروشیا پر اٹیک کیا اس پر پورے قبضہ کیا تو جرمن جتنی سٹیٹس سب پر نیپولین کا قبضہ تھا تو ان میں یہ لہر اٹھی کہ نہیں اب ہمیں بھی اکٹھے ہونا چاہیے ویسے بھی 300 سٹیٹس کو نیپولین نے مرج کیا جرمن سٹیٹس میں تو وہ جو سسٹم بنا وہ بھی نیشنل لیزم کو سپورٹ کرنے لگا اس طرح جہاں جہاں پہ بھی اب جاتے ہیں ہم سپین کے اندر تو وہاں پہ ان لوگ نے جب دیکھا کہ مخالف جو ہیں وہ فارنر ہیں باہر کے لوگ آکے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو ریزیسٹ کیا نیشنل اس سے رائز کر گیا تو جہاں جہاں پہ ان ایکوالیٹیز بڑھتی گئی وہاں وہاں پہ نیشنل لیزم رائز کرتا چلا گیا تو یہ تھا آگے کنزرویٹیزم بھی ہے اس کا لاسٹ پارٹ اس کوسٹین کا تو کنزرویٹیزم کیا ہے کنزرویٹیزم یہ ہے کہ وہ جو پہلے سٹیٹس کو تھا وہاں کے جو منارک تھے یورپ کے تو وہ چارے تھے کہ یہ وہی منارک رہے وہی سٹیٹس کو رہے یہ جو لیبرلزم کے لوگ ہیں سوشیلزم کے لوگ ہیں یہ جو مورڈرن آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ہیں یہ یورپ کا پیس تباہ کرنے والے لوگ ہیں یورپ کا سکون تباہ کرنے والے لوگ ہیں یورپ کی جو ترقی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں تو اس طرح ان لوگوں نے اپنا جو ایجنڈا تھا کہ یہ جو منارک ہے اس کو رہنے دیا جائے اس کو پریزرور کیا جائے اس کو سٹور کیا جائے ری سٹور کیا جائے ٹھیک ہے نا اس کو چلتے رہنے دیا جائے تو ان لوگوں نے جو ریزیسٹنس دکھائی اپنے آئیڈیاز کو پرموٹ کی اسی وجہ سے نہ تو نیپولین وارز کریئٹ کرتا وارز سٹارٹ کرتا نیبرنگ سٹیٹس میں یا پورے یورپ میں نہ ہی یہ فورس جنم لیتی کنسرویٹیزم والی جو بہت زیادہ آگے آکے ریزیسٹیف فورس بنتی ہیں تو نہ ہی یہ پھر آتی تو یہ قویش تھا دوزر سترہ کا سی ایس ایس کا یورپیان ہسٹری میں جو فرنچ ریولوشن اس چپٹر میں سے اب دوزر سولہ کم دیکھتے ہیں سی ایس ایس میں ایک کوسچن ہے تا دا کنیکشن بیٹوین آئیڈی آز آف فرنچ فیلسفرز واز انڈائریکٹ اینڈ ریموٹ دا فیلسفر ڈیڈ ناٹ پریج ریولوشن رادر دے انڈر مائنڈ دا فیت آف پیپل ان آلڈ آرڈ اب ذرا دیکھتے ہیں دا کنیکشن بیٹوین آئیڈی آز آف فرنچ فیلسفرز واز انڈائریکٹ اینڈ ریموٹ ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ فیلسفرز دیڈ ناٹ پریج دا ریولوشن رادر دے انڈر مائنڈ دا فیت آف پیپل ان آلڈ آرڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیلسفرز تھے فرنس میں فرنچ آئیڈی آز جو ریولوشن کے رکھتے تھے فرنس کے ان کے جو مختلف آئیڈی آز تھے وہ کہتے ہیں کہ جو ہیں آپس میں ان میں ہارمنی نہیں تھی یہ بڑے مختلف تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیلسفر ہیں انہوں نے ریولوشن کو پریچ نہیں کیا انہوں نے لوگوں کے جو تصورات تھے ان کو ڈیمیج کیا وہ جو آرڈ آرڈر ہے اس کو ڈیمیج کیا اب یہ تھوڑا ایک کمپلیکیٹر سا کوسٹن تھا لیکن یہ ہے بڑا آسان سا تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو فیلسفر تھے ان کی آپس میں انڈرسٹین نہیں تھی ان کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے صرف حرم پہنچایا لوگوں کو لوگوں کی سوچ کو باقی ایک نئی چیز جو ہونی تھی ایک اچھی سوچ جو ہونی تھی وہ ان میں نہیں تھی اچھا کیوں نہیں تھی ان کی جب ہم فیلسفیز پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نہیں تھی اب ہم مانتے ہیں وہ الٹ آئے کی طرح یہاں پہ جو الٹ آئے انہوں نے پویٹری لکھی پلیز لکھے ٹھیک نا وہ ٹھیک ہے اس کے خلاف کرنا چاہتا تھا جو کہ برائی کی جڑ تھی کی کہ نہ ہی ریپبلی گن فارم آف گورنمنٹ چاہتا تھا تو ریولیوشن تھا ریولیوشن لوگوں کے لئے سٹیٹ بنانے کا تھا ریولیوشن تو یہ اس کے خلاف تھا اب ہم منٹسکیو کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی منارکی انفرانس یہ بھی منارکی کی بات کر رہے یہ ان کی پاورز کو کرٹیل کرنا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں یہ وہی کانسیچوشن منارکی چاہ رہے اچھا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ جو کنگ ہے اس کو رہنا چاہ یہ ریپبلک فارم آف گورنمنٹ نہیں چاہ رہا اچھا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں روسو انہوں نے سوشل کانٹریکٹ لکھا اس نے کہ جنرل ویل آف پیپل شوٹ بی رولنگ فورس ان دا سوسائیٹی اب یہ ان سے مختلف ہے جتنے بھی فلاسفر ان میں ہم آنگی نہیں ہے کوئی ایک آئیڈیا نہیں ہے انہوں نے ہر طرح کے لوگوں نے الگ الگ سوچ دی لوگوں کو تو اس سوچ نے ریولیوشنری پیپل کو متحد نہیں کیا ایک اچھی سوچ نہیں دی تو یہ دیوائیڈ ہوتے گئے یہ لوگ تو یہی کوئسٹن تھا ہمارے پاس اب دوبارہ کوئسٹن پہ ہوتے ہیں دا کونیکشن بیٹوین دا آئیڈیاز آپ فرنچ فیلسفر واز انڈ نہیں کیا لیکن انہوں نے لوگوں کا جو تصورات تھے خیالات تھے ان کا یقین تھا اس کو ڈیمیج کیا ٹھیک ہے نا اولڈر وے میں اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس منٹس کی اتار روز ہوتا یہ جو مختلف فیلسفر تھے ان کی ایڈیالوجی ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف تھی اچھا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں قوٹیشن بھی رکمنڈ بکس میں سے نکال کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ وہی کر کے آپ اس کو اپلائے کریں اپنے اگزیمز میں اور اچھے نمبر لے سکھیں ذرا قوٹیشن کو دیکھتے ہیں یہ اچھا یہ بڑی مزے کی کوٹیشن تھی دیروازہ سوشل ڈویجن اب سٹارٹ ملر کی بک ہے اس میں سے ہم نے نکال دوسری کوٹیشن سٹارٹ ملر کی دیروازہ سوشل ڈویجن آف سوسائیٹی این فرانس وید ان ایکوال ڈسٹیبیشن آف سورسز اچھا فرنچ کوٹیشن ان کی بک جو ہے آئیسٹری آف مارڈرن یورپ اب یہ دیکھیں یہ سارے ریکمنڈ بک ہیں جو ایف پی ایسی نے اپنی سائٹ پہ بھی رکھے ہوئی ہیں اچھا فرنچ ریولوشن آف سیونٹین ایٹی نائی ایس ون آف دا گریٹ ایوینٹ آف یومن ہیسٹری یہ ایچ پی کاؤک لکھتے ہیں ایچ پی کاؤک ایک اور ہے ایوری انڈیویجول اوور ایٹ یئر اولڈ واز لیگلی کمپیل ٹو پرچیز ایٹ لیسٹ سیون پونڈ آف سالٹ آئی یئر یہ جو ٹیکس تا ٹیکس سیشن کے سسٹم کو ہائلائٹ کرتے ہیں ایچ پی ایچ پی کاؤک آہی کاؤک کاؤک بک آہی سیشن ایویرپ مینی کاؤک ایویرپ ایویرپ آگے سٹیفن لی کی بک آسپیکس آف یورپی ہی آہی اس میں یہ زیادہ لکھا ہے انہیں فرنچ ریولیشن آہی آہی شیڈ ایویرپ آہی 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 یہ تھی ہمارے پاس کوٹیشن آہ اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی کچھ کوٹیشن کروا چکا ہوں یہ والٹائی کی کوٹیشن ہے منٹسکیو کی روسو کی ایچ پی کاؤک کی یہ جب میں نے فیلاسفور پڑھا تھے اس چپٹر کے تو اس وقت یہ میں نے ساری کوٹیشن آپ کو پڑھا دی تھی تو اس طرح اگلے چپٹر جو ہے ہمارا تھرڈ چپٹر ہوگا نیپولیون وارز کا تو اس کے بھی ہم لازٹ میں اسی طرح سی ایس کے جو پیپرز ہیں اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بناللہ تینکس